ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ چوبیس گھنٹو میں جمہو کشمیر میں دو الگ الگ جگھوں پر دو ماہ بین مسلح تصادم میں چھے جنگ جو جام بہک ہوئے ہیں جیہا ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے مالوہ بارمولہ تصادم کی تو مالوہ بارمولہ تصادم میں چار جنگ جو جام بہک ہوئے ہیں اور تصادم ابھی جاری ہے اب بات کرتے ہیں جمہو انکاؤنٹر کے حوالے سے تو بتایا جاتا ہے کہ جمہو انکاؤنٹر میں دونوں عسکریت پسند ماری گئے ہیں جیہا ناظرین دی جی پی نے کہا کہ جمہو انکاؤنٹر میں دونوں عسکریت پسند ماری گئے ہیں اور اے ڈی جی پی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ فیدائین حملہ آور تھے بلکل ناظرین پولیس کے ڈریکٹر جنرل دیل باغ سنگھ نے جمہو کو کہا کہ جمہو کے سنجوان علاقے کے جلال آباد علاقے میں چھپے ہوئے دو جنگ جو کو پولیس اور نیم فوجی دستوں کی مشترکہ ٹیم کے ساتھ تصادم کے دوران حلا کر دیا گیا ہے جمہو کشمیر کے عالی پولیس آفیسر نے نیوز ایجنسی کو بتایا کہ دونوں عسکریت پسند مارے گئے ہیں اسے قبل سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس کا ایک اسسسٹنٹ سابین اسپیکٹر مارا گیا تھا اور جمہو کشمیر کے پولیس آلکاروں سمیت سیکیورٹی فورس کے کئی آلکار زخمی ہوئے تھے مکے سنگھ ایڈی جی پی جمہو زون نے کہا تھا کہ مقصود اطلاعات ملی ہے کہ عسکریت پسند کچھ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر گیراف شروع کیا گیا اور فائرنگ ہوئی اب تک دو عسکریت پسند مارے جا چکے ہیں دو ایک سنتالیس رائیفلے اسلا اور غلا باروت سیٹلائٹ فون اور اس کے علاوہ کچھ دستویزات برامد ہوئے ایڈی جی پی نے کہا ایسا لگتا ہے کہ وہ فیدائن حملہ آور تھے آپریشن جاری ہے ذراعی نے نیوز ایجنسی کو بتایا کہ فائرنگ کے تبادلے میں کم از کم گیارہ سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے لیکن سرکاری تزدیق کا انتظار ہے قبل ازی ایڈی جی پی نے تزدیق کی کہ ایک فوجی حلاق اور چار اہلکار زخمی ہوئے ہیں ابھی تک دو آتنکی مارے گئے دو ایک اے فٹی چیمل وائفل کچھ پام ترمیشن سیٹلائٹ فون اور اور بھی ڈاکٹس اگرہ برامد ہوئے ہیں پرتال چل رہی ہے آپریشن ابھی جاری ہے اور اس کے پڑا وقت پور یہ کہنا مجھل ہے کہ ابھی بہتر انٹرکریٹ پر کے آئے تھے اور اس کے پڑا کی بات ہے ابھی یہ اوپیشن قتم نہیں ہوئے اوپیشن پر کے دائیں ایسا لگتا ہے جس حضاب جن کی مارے ماترہ میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ